بسم اللہ الرحمن الرحیم درس کا عنوان ہے عزت کا سرچشمہ اس درس کے مقرر ہیں فضلت شیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب قل اللہم نالک الملك تؤتی الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء او بیدک الخیر انکا علا کل شیئ قدیر آپ کہہ دیجئے اے اللہ اے تمام جہاں کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے تیری ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں بے شک تو ہر چیز پر خادر ہے موسیقا لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الادل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافعین لا يعلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ونشہدو ان لا الہ الا اللہ ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمدن عبدو ورسولو ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملك تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في نهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحی من الميت وتخرج الميت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب سبحانك لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَلَ عَلِيمُ قوم پر جو حالات گزر رہے ہیں اور یہ قوم جن حالات سے گزر رہی ہے وہ کسی بھی عقل مند پر پوشیدہ نہیں ہے دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں ایک اٹھا ہو کر اسلام اور مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش میں ہیں لیکن اسلام کے نام پر نہیں بلکہ اسلام کو ایک نیا نام دے کر کے یعنی ارہاب دہشتگرد اس قسم کا نام دے کر کے اسلام کو وہ لوگ یا مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جو حکومت اسلامی قانون نافذ کرے وہ دہشتگرد ہے جو مسلمان داڑھی رکھ لے وہ دہشتگرد ہے جو مسلمان اپنا تہبند اپنا پینٹ اور اپنی شلوار ٹکنے سے اوپر کر لے وہ دہشتگرد ہے جو حکومت یتیموں اور بیواؤں کے لیے چندہ ایک اٹھا کرے مجاہدین کے یتیم بچے اور بیوہ عورتوں کی خبرگیری کے لیے وہ کچھ پیسے ایک اٹھا کرے وہ دہشتگرد ہے جس حکومت میں امر بالمعروف اور نحیل المنکر کا شعبہ قائم ہو وہ دہشتگرد ہے غردے کی اسلام کے جتنے کام ہیں ان پر عمل کرنے والے لوگ دہشتگرد شمار ہو رہے ہیں برخلاف اس کے ایک حکومت کے اندر وزیر کے احدے پر فائد شخص جب علیل اعلان یہ کہتا ہے کہ فلا جگہ مسلمانوں کو ضوح کرنے انہیں مارنے انہیں کٹنے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ میں تھا میرا تھا اور میں اس گروہ کی نگرانی اور سرکردگی کر رہا تھا جو مسلمانوں کو کٹ رہا تھا اور اعلان کرتا ہے کہ اس کے باوجود ہے کوئی جو مجھے جیل میں کر دے پھر بھی اسے دنیا دہشتگرد نہیں کرتی کہتی ایک نو سالہ اور دس سالہ بچہ جو صرف پتھر تو چلا سکتا ہے لیکن بندوق نہیں چلا سکتا جو پتھر تو فیک سکتا ہے لیکن بم اور گولہ نہیں فیک سکتا وہ اپنے معذور باپ کی پناہ لیتے ہوئے دشمن کی گولیوں سے بچنے کے لیے اہو پکار کرتا ہے جس منظر کو دیکھ کر کے دنیا کے بڑے سے بڑے پتھر دیل لوگ بھی چیک اٹھے لیکن دشمن اسے ایک نہیں دو نہیں درجنوں گولیوں سے اسے اس کے جسم کو چھلنی کر دیتا ہے پھر بھی دہشتگرد کون ہے وہی بچہ ہے اور یہ فوجی دہشتگرد نہیں ہے غردے کی دہشتگردی کے نام پر آج مسلمانوں کے خلاف ایک محاد قائم ہے جسے دیکھ کر کے معمولی علم رکھنے والے مسلمان کمزور دل مسلمان یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اس وقت سب سے دلیل جو قوم ہے وہ کونسی ہے وہ مسلم ہے سب سے دلیل جو لوگ ہیں وہ کون ہیں مسلمان ہیں یہ بات کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ عزت کا اصل سرچشمہ جو ہے عام طور پر مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا ہے عزت کہاں سے حاصل ہوگی؟ عزت کس کو نصیب ہوگی؟ عزت کس کو ملے گی؟ اس چیز کو عمومی طور پر مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے میں اسی نکتے کی طرف آج آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ آخر عزت کا سرچشمہ ہے کہاں؟ ایک مسلمان کو عزت ملے گی کہاں؟ ایک انسان کو عزت کہاں سے ملے گی؟ دیکھئے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ عزت کے معنی اصل میں کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی زبان میں عزت آبرو کا ہم معنی سمجھی جاتی ہے لیکن عربی زبان میں عزت کہتے ہیں ایسی قوت یا ایسی آبرو جسے چیلنج نہ کیا جا سکے ایسی آبرو جسے چیلنج نہ کیا جا سکے وہ اس کے پاس اس عزت کے باقی رکھنے کے لیے اس عزت کو بچانے کے لیے وہ شخص کے پاس قوت بھی موجود ہو تو اصل عزت وہی عزت کہلاتی ہے ورنہ ہر آبرو شریعت کی زبان میں یا عربی زبان میں عزت نہیں کہلائے گی دوسری چیز جو بڑی اہم اور عقیدے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اصل عزت کا مالک کون ہے اللہ تبارک و تعالی ہے جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ ملک دیتا ہے جس سے چاہتا ہے وہ ملک کو چھین لیتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ عزت اللہ میں کس کو دیتا ہے اپنے چاہنے والوں کو اپنے احکام پر عمل کرنے والوں کو شریعت کے اپنے اوپر اپنے گھر کے اوپر اپنے گاؤں کے اوپر اپنی قوم کے اوپر اپنے معاشرے اور اپنے ماحول پر نافذ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے وہ آیت جو ہم نے ابھی شروع خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہم مالک الملک تُعْتِي الملک من تشاء وَتَنزِعُ الملک من تشاء وَتُعِزُّ مَن تشاء وَتُذِلُّ مَن تشاء بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَئِن قَدِير اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں دیجئے کہ اے اللہ ملک کا مالک کون ہے تو ہے دنیا کے اندر جتنی حکومات ہیں ہر ایک کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کوئی رئیس بنا ہوا ہے جو کوئی صدر جمہوریہ بنا ہوا ہے جو کوئی وزیر آدم بنا ہوا ہے یہ ملک اس کا ملک نہیں ہے یہ ملکیت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اصل ملک کس کا ہے اللہ تعالیٰ کو ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ ایک بات ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جب شام کرتا ہے تو اس حال میں کہ ملک کا ذرہ ذرہ اس کے تابع فرمان رہا کرتا ہے لیکن جیسے ہی صبح کرتا ہے ملک کا ذرہ ذرہ اس کی ملکیت سے خارج ہو جایا کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک اس کا نہیں ہے یہ ملک کس کا ہے اللہ تعالیٰ کہا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا جس کو چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا وزیرِ عظم بناتا ہے جس کو چاہتا صدر جمہوریہ بناتا ہے اور جس سے چاہتا یہ چھین بھی لیتا ہے انسان کی ملکیت کا تو یہ حال ہے کہ جس ملک کے اندر وہ پاؤں پڑکتا تھا تو لوگ کام جایا کرتے تھے ایک وقت آتا ہے کہ اس ملک سے ایک قطرہ پانی بھی اسے پینا نصیب نہیں ہوتا حتیٰ کی اس ملک کی سردمین میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے دنیا کی تاریخ ماضی قریب کی بھی تاریخ ہے اور ماضی بعید کی بھی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی عمر میں برکت دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم و عمل کے ساتھ آپ کی عمر میں برکت تفرمائے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کی یہ قیفیت ہے اور ہوگی تو قل اللہم مالک الملک جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو دلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دلیل کر دیتا ہے بیدک الخیر خیر اور بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ ہر چیز کے اوپر قدرت اور طاقت رکھنے والے ہیں کسی دوسرے کی قدرت کسی دوسری چیز کے اوپر نہیں ہے سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ من کانا یرید العزة فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا جو کوئی انسان عزت قوت اور غلبہ چاہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةِ لِلَّهِ جَمِيعًا ہر قسم کی عزت کس کے پاس ہے اللہ تعالی کے پاس ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عزت کا مالی کون ہے اللہ تعالی اسی لیے بولو خواہ اس دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر عزت کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے چھوڑ کر کے دوسرے دربار سے حاصل کرنا چاہیتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سخت مضمت کی سورہ نساء کے اندر دیکھئے مثال کے طور پر اللہ تعالی ارشاد ہمتا ہے بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا آپ منافقین کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے وہ منافق کون الَّذِينَ يَتَّخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِرِينَ جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اپنا مددگار بناتے ہیں اپنا ساتھی بناتے ہیں اپنا ہمراض بناتے ہیں اپنا پڑوسی بناتے ہیں الَّذِينَ يَتَّخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ جو لوگ وہ منافق جو اللہ تبارک و تعالی کے مومن بندوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا اولیاء اپنے دوست اپنے ساتھی اپنا مددگار بناتے ہیں تو اَيَبْ دَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ کیا ان کے پاس مدد ڈھوٹنے جا رہے ہیں ان سے طاقت و عزت چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیئے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ہر قسم کی عزت کس کے پاس ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے اور آخرت سے متعلق اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر کہ وہ لوگ جو اللہ کو سعیدہ کرنا چھوڑ کر کے دوسروں کو سعیدہ کرتے ہیں دوسروں کو چھاوا چھاتے ہیں دوسروں سے اپنی منت منواتے ہیں دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں وہ اسی لیے تو نہ کہ ان کے لیے آخرت میں وہ بعیفیں عزت بن سکیں ان کی مدد کر سکیں تو آپ کہہ دیئے کہ یہ بات سرسر غلط ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ان لوگوں نے دوسرے معبود بنا لیے ہیں کیوں لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا تاکہ ان کی عزت مدد کا سبب بن سکیں تو آپ کہیں دیجئے ایسا ہر گد نہیں ہوگا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ان کی عبادت کا وہ لوگ انکار کر دیں گے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ وَبِدَّا اور ان کے مددگار بننے کے بجاء ان کے دشمن بن جائیں گے ان کے لئے عزت کا سبب بننے کے بجاء ان کے لئے دلت کا سبب بن جائیں گے تو پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات کہ جب جھوکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تو عرض میں کر رہا تھا کہ عزت آخرت میں ہے تو دنیا میں ہے تو وہ کس کے لئے ہے اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین کے لئے ہے اسی لئے سورہ منافقین کے اندر اللہ تبارک و تعالی منافقین کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ منافق لوگ کیا کہتے ہیں يَقُونَ لَئِرَّ جَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں کے عزیزت والے جو ہیں وہ ذلت والوں کو باہر بھگا دیں گے عزت والے کون تھے اپنے کو کون سمجھ رہے تھے عزت والے منافقین اور ذلت والے کس کو سمجھ رہے تھے مسلمانوں کو تو اللہ نے کیا فیان فرمایا اللہ نے کیا فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ یہ منافق جاہل ہیں بے عقلے ہیں ان کو کیا معلوم کہ عزت اور ذلت کا میعیار کیا ہے انہیں کیا معلوم کہ عزت کا سرچشمہ کیا ہے آپ کہیں دیجئے کہ عزت اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے اسی لیے ذرا دیکھیں ابھی آپ لوگ تراویہ پڑھا کرتے تھے تراویہ کے بعد قیام پڑھا کرتے تھے دعائے قنوط دعائے قنوط اگر غور سے سنیں تو اس میں کیا ہے فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَوَّا لَيْد وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْد کیا معنی ہے اس کا یعنی اللہ کا جو ولی بن جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے اور اللہ کا جو دشمن بن جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَوَّا لَيْد وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْد تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہر قسم کے عزت کس کے لئے ہے اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے اور اللہ کے مومن بندوں کے لئے ہے اس لئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخری عزت کا سرچشمہ ایک مومن کو کہاں سے حاصل ہوگا دیکھئے جبکہ یہ معلوم ہے جو انسان عزت چاہتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ ہر قسم کے عزت کس کے باس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی عزت اگر کوئی چاہتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو اس کے اوپر ایمان لے آئے اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے اس کے فرشتوں پر ایمان لے آئے یعنی ارکان ایمان جو چھے ہیں ان چھےوں کے اوپر ایمان لے آنا ضروری ہے اس کے مطابق عمل کرے اور اس عمل کے اندر جو چیز رکاوٹ بننے والی ہو اس سے قتال اور لڑائی بھی کرے یہ ہے عزت کا سرچشمہ ایمان عمل صالح اور جہاد یہ تین چیزیں جب مسلمان کے اندر پائی جائے گی تو مسلمان باعزت ہو کر کے رہے گا اور یہ تینوں چیزیں جب ختم ہو جائیں گی اور جتنی کمی واقع ہوتی جائے گی ان تین چیزوں کے اندر اتنا ہی مسلمان ظلیل اور رسوہ ہوتا جائے گا ایمان عمل صالح اور جہاد ایمان عمل صالح اور جہاد آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے صرف ایک بات ان تینوں میں سے رکھوں گا وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مومن ہونے کے ناتے ایک مسلمان عزیز کیسے ہوا کرتا ہے دیکھئے جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا ایمان کے کتنے رکھنے ہیں چھے رکھنے ہیں ایمان باللہ اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کے کتابوں پر ایمان اللہ کے نبیوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان یہ ہمارے آپ کے ایمان کا جز ہے نا ایمان کے چھے ارکان ہیں مدرسیں پڑھتے ہی رہتے ہیں آمن تو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الاخر وبلقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث عباد الموت ایمان مفصل اسے کو تو کہتے ہیں نا بچوں کو مکتب میں رٹھاتے ہیں کہ بچے پڑھو ایمان مفصل کو آمن تو باللہ اور بچے رٹھتے رہتے ہیں بغیر اس کا معنی سمجھے ہوئے بغیر اس کا معنی سمجھے ہوئے بچے رٹھتے رہتے ہیں ایمان مفصل کو دیکھئے ایک مومن بداتے خود اگر وہ مومن ہے تو وہ عزیز ہے جیسے ہی وہ ایمان لے آیا وہ مسلمان بعزت ہو گیا جیسے ہی ایمان لے آیا وہ مسلمان بعزت ہو گیا مسلم احمد کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بار بیان کیا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ ایک کلمہ جس کو کوئی شخص اپنے دل سے کہہ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا یہ کلمہ ہے بس جیدہ نہیں اگر کوئی دل سے اور اخلاص سے اللہ کی رضا کے لئے اس کلمہ کو کہہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ کلمہ کون ہے میں جانتا ہوں کہ وہ کلمہ کون ہے یہ وہی کلمہ ہے جس کلمہ کے دریے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کیوں کو عزت بخشی تھی یہ وہی کلمہ ہے جس کلمہ کے دریے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کیوں کو عزت بخشی تھی وہ کلمہ کون تھا تو ایک انسان مومن ہوا جاتا ہے یہی اس کے بعزت ہونے کی دلیل ہے اس کی مثال چاہتے ہیں غور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید سے مثال لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے کیوں نکلے تھے فیرون کے درہی سے تو نکلے تھے نا فیرون کے درہی سے تو نکلے تھے کہ ایسا ناوک مجھے قتل کر دیا جائے اور جب اللہ تعالی نے نبوت سے نمازا تو اسی وجہ سے شہر کے اندر آنے سے قطرہ رہے تھے لیکن جب نبوت اور ایمان کی دولت انہیں نصیب ہو گئی تو اسی فیرون جو سب سے بڑا ظالم تھا اپنے وقت کا اسی کے سامنے سینہ تان کر کے آ کر رکھے کھڑے ہو گئے ہے کہ نہیں اس سے بھی واضح دلیل دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لئے فیرون بدبخت نے کن کو جمع کیا تھا جادوگروں کو جمع کیا تھا ہے کہ نہیں اور شہر کے ملک کے جو بڑے سے بڑے جادوگر تھے ان کو اکٹھا کر کے لائے تھا حیبہ صحیح نہیں لائے صحیح اور وہ فیرون کی کتنی عزت کیا کرتے تھے کہ جب اپنا کرتب دکھانے کے لئے اپنے لاتھیوں کو اور اپنے رسیوں کو ڈالا تھا تو کیا کہا تھا وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَلَحْنُ الْغَالِبُونَ فیرون کے عزت کی قسم کھائی ہے انہوں نے فیرون کی طاقت اور قوت کی قسم کھائی ہے کہ ہم لوگ غالب رہیں گے لیکن نتیجہ کیا ہوا چند منٹ لگے ہوں گے کہ ان کا کھیل کمزور پڑ گیا موسیٰ علیہ السلام کی کھیل کے مقابلے میں اگر کھیل ہے تو وہ حالانکہ وہ موجزہ تھا کھیل نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ کی تائید تھی لیکن جیسے ہی عزت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی کو اپنی عصا کو زمین پر ڈالا ہے تو نتیجہ کیا نکلا اس اثر کو دیکھ کر کے سارے کے سارے کیا کہے اٹھے آمنا برب موسیٰ و حارون ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے دیری نہیں لگی وہ ہی جو فیرون کی عزت کی قسم کھا رہے تھے اب فیرون کے سامنے ان کا کیا جواب ہوتا ہے فیرون نے کیا کہا تیرے تم لوگ کے ہاتھ اور پیر کو بدل کر کے میں کار دوں گا یعنی دایاں ہاتھ کار دوں گا تا بایاں پیر کار دوں گا اور اگر دایاں پیر کار دوں گا تا بایاں ہاتھ کار دوں گا اور سوری پر لٹکا دوں گا تم کو پڑھے ہیں نا تاریخ کے اندر قرآن مجید میں صاف اس کا دکھ رہے تو فیرون نے یہ دھمکی دی نا انہوں نے کیا کہا تھا وہی جو فیرون کی قسم کھا رہے تھے فیرون سے ڈر رہے تھے کیا کہتے ہیں جو کچھ کرنا ہے کر جاتو جو فیرون کی عزت کی قسم کھا رہے اس سے اتنے خوف ہے وہ اب کیا کہہ رہے ہیں صرف مومن ہو گئے بس کیا کہتے ہیں جو کچھ کر سکتا ہے کر جاتو اس لیے کہ تیرا عمل اسی دنیا کے اندر تک رہے گا بس آخرت میں تیرا کوئی زور چلنے مالا نہیں ہے اس دنیا میں تجھے محققت کر سکتا ہے لیکن آخرت میری تو نہیں بگاڑ سکتا ہے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفَرْنَا آخر تک معامل آ گیا تو دیکھئے ایمان لاتے ہی ان کے اندر کیسی عزت پیدا ہو گئی ایمان لاتے ہی ان کے اندر کیسی عزت پیدا ہو گئی کہ دنیا کے سب سے بڑے طاقت کو دنیا کے سب سے بڑے ظالم کو دنیا کے سب سے بڑے تاغیہ کو کس طریقے سے انہوں نے چیلن کر دیا اسی لئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پریشان نہ ہو سستی نہ دکھلاؤ غمگین نہ ہو عزت تمہیں ہی ملے گی اگر تم مؤمن رہے تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کامیابی تم کو نصیب ہوگی بلندی تم کو ملے گی بلند تم رہو گی عزت تم کو ملے گی بشرتے کہ تم مؤمن رہو تو تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مؤمن اگر مؤمن ہے تو بداتے خود وہ بعزت ہے ایک مؤمن ہونے کے راتے اس کے انر عزت پائی جا رہی ہے اس کی اس عزت کو کوئی چھیل نہیں سکتا الا یہ کہ وہ اپنے ایمان کو خراب اور برباد کرنا شروع کر دے ذرا اس کو تفصیل سے لے لیے دیکھئے ایمان کا پہلا رکن کیا ہے اللہ پر ایمان لے آنا ہے اللہ پر ایمان لے آنا اللہ کی انوحیت پر ایمان لے آنا اللہ کی ربوبیت پر ایمان لے آنا اللہ کے عصمہ اور صفات کے اوپر ایمان لے آنا ہے کہ نہیں ہے اگر کوئی انسان اس بات پر ایمان لے آ رہا ہے کہ اللہ عزیز ہے عزت کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہے ذلت کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہے تو وہ کسی کے سامنے ضلیل ہوگا کسی کے سامنے جھکے گا کسی سے ڈرے گا جسے اقین ہو جائے کی رزق کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہے روزی کس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے تو وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے گا کسی کے سامنے ضلیل ہوگا یہ بڑی اہم چیز ہے اور یہ بڑا اہم نکتہ ہے جسے آج مسلمانوں نے عمومی طور پر چھوڑ دیا ہے وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ اور صفات کے اوپر ایمان لے آنا اللہ کا ایک نام کیا ہے عزیز ہے نا اللہ کا نام ایک کیا ہے قدیر ہے نا ہر چیز پر خدرت رکھنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے ہر قسم کی عزت کا مالی کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اگر ایک مومن کا سچا ایمان اس کے اوپر ہو جائے وہ کسی کے سامنے جھک سکتا ہے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عنہ سبن مالک رضی اللہ عنہ کے روایت ہمارے خیال سے بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ ہم لوگ غضوے ذات الرکا سے واپس آ رہے تھے کہاں سے غضوے ذات الرکا سے تو ایک وادی کے اندر ہمیں ٹھہرنا ہوا تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو درخت جہاں سایہ دار رہا کرتا تھا اس کو کس کے لئے چھوڑ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور ہم لوگ دوسری طرف چلے جایا کرتے تھے کہاں ہم لوگ اسی طریقے سے جا کر کے دوسری جگر ٹھہرے کہ اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے اور ہم آپ کی طرف بھا کر کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بددو اپنا ہاتھ سمیٹے ہوئے ڈرا ہوا اور بڑی ذلت کے ساتھ بیٹا ہوا ہے آپ نے ہم سے فرمایا کہ یہ میں لیٹا ہوا تھا میری تلوار درخت میں لٹک رہی تھی یہ آ کر کے میری تلوار لے کر کے کہتا ہے کہ اے محمد تمہیں مجھ سے بچانے والا کون ہے تو آپ نے کیا فرمایا اللہ ڈرے جھجکے اس سے منت اور سماجت کی اس کے سامنے ذریل ہوئے کیوں اس لیے کہ یہ عقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر کوئی میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے کوئی بڑے سے بڑا دشمن ہو اگر اللہ تعالی کا حکم نہیں ہے تو میرا کچھ بھی بگا نہیں سکتا یہ آپ کی یہ جرعت اسے دیکھنی تھی تو کیا ہے کہ اس کی تلوار وہیں پر گر پڑی آبا نے پوچھنا کہ اچھا یہ بتو اب تمہیں مجھ سے کون بچانے والا ہے تو اب وہاں پر رونے اور گڑی گرانے لگا تو عرض کرنے کا مقصد ہے اگر بندے کو یہ ایمان اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ہو کہ اللہ عزیز ہے اللہ قدیر ہے اللہ ذو القوت المتین ہے اللہ ہر چیز کے اندر تصرف کرنے والا ہے تو وہ بندہ دوسرے کے سامنے ضلیل نہیں ہو سکتا تو یہ ایک مومن کی عزت کا سب سے بڑا سرچشمہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہے اسی طریقے سے دوسری چیز مومن کی عزت کا سرچشمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان ہے دیکھئے یہ تین طرح ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان مسلمان کے لئے باعث عزت جو ہے وہ تین طریقے سے ہے ایک تو یہ ہے فرشتوں کی تعداد کے اعتبار سے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اگر کوئی یہ فخر کرے کہ میرے ساتھ فلا 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 لوگ ہیں اور تم تو اکیلے ہو ہے کہ نہیں اگر کوئی حکومت یہ فخر کرے کہ میری تعیید کرنے والے فلا اور فلا اور فلا ملکے لوگ ہیں اور ہم تو اکیلے ہیں لیکن اگر مومن حکومت ہے اگر مومن بندہ ہے تو اسے اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ فرشتوں کی تعداد موجود ہے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کوئی حساب لگا سکتا ہے دنیا کا کوئی کلکولیٹر اور دنیا کا کوئی کمپورٹ اس کا حساب نہیں کر سکتا ہے مثال کے طور پر دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حکیم ابن حضام ہے اللہ علمہ الباری ان کی حدیث صحیحہ میں نکل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ہمارے بیچ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ بھی وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں تم لوگ بھی وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں صحابے اکرام آئے اللہ کے رسول ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے ہیں تو آپ نے فرمایا آسمان چڑ چڑے اٹھا آسمان آواز کر رہا ہے اور اسے حق ہے کہ یہ آواز کرے چڑنا سمجھتے ہیں نا ابھی اگر غزانفر بھائی کو لا کر اس پر بیٹھا دیا جائے تو اس سے آواز پیدا ہوگی نہیں پیدا ہوگی نہیں لوئے کھائے نہیں ہوگی ہوگی آزمال ہے آپ کتنے بوٹے تھے نہیں یا اس پر بیٹھ جائیں آپ آ کر کے آواز آئے گی نہیں آئے گی گردے کے وہ چارپائی جو لکڑی کی ہوا کرتی ہے اس پر جیسے بیٹھتے ہیں یا تختہ ہوتا ہے اس پر کوئی وزنی چیز رکھی جائے اور کوئی بھاری آدمی بیٹھے تو اس میں آواز آتی نہیں آواز آتی یہی چیز کیا ہے عطیت ہے عربی زبان میں عطیت علف طعا یہ عطا اسے کیا کہتے ہیں عطیت کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا آسمان چڑچڑا اٹھا اور اسے حق ہے کہ آواز کرے اور چڑچڑا ہے کیوں اس لیے کہ ایک بالشت زمین بھی کھالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ رکو سجدے یا عبادت کی حالت میں موجود نہ ہو سوچیں یہ آسمان زمین سے کتنا بڑا اور کتنا وسیع ہے اس کے بوجود ایک بالشت جگہ بھی آسمان پر فرشتوں سے کھالی نہیں اس سے بھی وعدت اور مثال لیتی آپ دیکھئے بیت المعمور کا نام سنا ہے آپ نے کہاں پر ہے یہ ساتھویں آسمان پر ہے اور کعبہ جہاں اس کے مقابل میں یہ کہیے کہ وہ آسمان والوں کا کعبہ اور قبلہ ہے جس طریقے زمین والوں کا قبلہ کیا ہے کعبہ شریف ہے آپ نے فرمایا اس گھر کے اندر بخاری شریف کے اندر آئے ہیں اس گھر کا تواف روزانہ کتنے فرشتے کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے کرتے ہیں اور جو فرشتہ ایک بار اس کا تواف کر لیتا ہے پھر دوبارہ اس کا موقع اسے موقع نہیں ملتا ہے جب آپ سوچیں کتنی تعداد ہوگی مہینے میں کتنی تعداد ہو جائے گی تیس دن کا اگر مہینہ لیجئے تو ایک مہینے میں ساتھ تیری کے کس اکیس لاکھ ایک مہینے میں اکیس لاکھ فرشتے اس کا تواف کرتے ہیں اور سال فرمے کتنے کریں گے مارے خالد دھائی کروڑ فرشتے ایک سال میں اس کا تواف ایک سال میں اور جب سے دنیا قائم ہوئی ہے قیامت تک کتنے فرشتے اس کا تواف کر لے جائیں کوئی شمال کر سکتا ہے تو آخر یہ چیز ایک مومن کے لئے باعث سے عزت ہونی چاہیے ایک نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ فرشتوں کا یہ جم گھٹا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اللہ کے لشکر کو اللہ کی فوج کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ فرشتوں کے باعث سے عزت ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کی مدد ان فرشتوں کے ساتھ سے کرتا ہے ان فرشتوں سے کرتا ہے اگر نہیں کرتا ہے غضوِ بدر کے اندر غضوِ حنین وغیرہ میں اللہ تعالی نے فرشتوں کے دریئے مسلمانوں کی مدد کی نہیں مدد کی تو جو اللہ تعالیٰ ان مومن بندوں کی مدد فرشتوں سے کرتا ہے وہ ان مومن بندوں کی مدد فرشتوں سے کرتا ہے وَلَا قَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی ہے حالانکہ اس وقت تم لوگ کمزوری کی حالت میں تھے اس وقت تم لوگ کمزوری کی حالت میں تھے فَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو خوف کرو تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد غضوِ بدر کی طرح تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کرے گا تاکہ تم لوگ شکودر بنو اِذَ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ مؤمنین سے کہہ رہے تھے اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ عَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَتِ عَلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے کافیر کتنے تھے ایک ہزار بھی نہیں تھے نو سو تھے ایک ہزار نکلے تھے سو ہزار بنو زہرہ کی جو لوگ تھے وہ واپس سے لے گئے تھے مان لیجئے ایک ہزار تھے اللہ نے تین ہزار فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کیے تو فخر کریں دنیا کے لوگ میرے ساتھ اتنی طاقات اتنی فوج موجود ہے فخر کریں لیکن ایک مومن کو جھکڑا نہیں جائیے ایک مومن کو ذلت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے ایک مومن کو ذلیل نہیں ہونا چاہیے ایک مومن عزیز ہوا کرتا ہے اسے یہ گھمند اور فخر ہونا چاہیے کہ فرشتوں کی اتنی تعدد ہمارے ساتھ ہماری مدد کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں بھیج سکتا ہے فضائے بدر پیدا کر ملائک تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں مسلم قطار اندر قطار ابھی آدھ بھی مسلمانوں کی مدد کے لئے فرشتے قطار اندر قطار آ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے فتق اللہ سچے مومن برور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس طریقے سے بھی فرشتے مومن کے لئے بعض عزت ہو سکتے ہیں کیے دیکھئے اگر آپ کا ذکر کسی بڑے کی مجلس میں ہوا کرے تو آپ اپنے کو آپ اپنے کو بعضت سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے سمجھیں گے نا کہ دیکھو تم میری باتیں کرتے ہو فلا فلا لوگ بھی میرا ذکر آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں چہ جائے کی اللہ تعالیٰ کے عرش بری اور اس کے ارد گرد رہنے والے فرشتے مسلمانوں کا اپنے پاس ذکر کرتے رہے واللہ انسان نے اور مومن نے اپنی ہے حقیقت کو نہیں پہ جانا اپنی حیثیت کو اس نے نہیں جانا آپ یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں آپ کا ذکر کر رہا ہے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے ہم سے بہتر ہے تو عرش بری کے پاس جو فرشتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لئے دعائیں دیتے ہیں یہ بھی چیز اللہ نے قرآن مجید نے بیان فرمائی ایک سے زائد دکھیں مثال کے طور پر سورے غافر کے اندر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اللذین یحملون العرش ومن حولہو یسبحون بحمد ربہم وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں یسبحون بحمد ربہم پہلا ان کا کام کیا ہے وہ اپنے رب کی حمد و ثنہ بیان کرتے ہیں دوسرا کام کیا ہے یؤمنون بھی اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور تیسرا ان کا کام کیا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُونَ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں سوچیں کتنا اہم مقام ہے آپ کا اگر مومن ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں رَبَّنَا وَسِعْتَكُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا اے اللہ تعالی اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کا آپ نے احاطہ کر رکھا ہے فَغْفِرِ لِلَّذِينَ تَابُوا وَتَّبَعُوا سَبِیلَكُ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ اختیار کرتے ہیں انہیں معاف کر دے اور انہیں جہنم کی عذاب سے بچا لے اے اللہ تعالی وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ اللَّتِ وَعَدْتَهُمْ جس جناتِ عَدْنَ کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے اس جنت کے اندر انہیں داخل کر صرف انہیں نہیں بلکہ ان کے باپ ان کی بیویوں اور ان کے بچوں میں سے جو لوگ نیک اور صالح ہیں تو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ فرشتے جو ہے ہمارا وہاں پر ذکر کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان پر دیں دیکھئے یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور ہم نہوں کسے بھول جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق وہاں پر تشریف فرما تھے اور ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دینے لگا گالی دیے جا رہا ہے برا بھلا کہے جا رہا ہے اور آپ خاموش ہیں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بگل میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں آپ بگل بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں جب بہت دیر تک برا بھلا کہتا رہا اس لیے کچھ نالائک لوگ ہوا کرتے ہیں کہ ان کے باتوں کا جواب نہ دیجئے تو سمجھتے ہیں کہ میں جیت رہا ہوں میں کامیہ ہوں میں حق پر ہوں اور اپنی زبان لمبی کر لیتے ہیں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خاموش رہے تو وہ جو ہے اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگا تو ان میں سے بعد دو ایک باتوں کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دے دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک بات کا جواب دے دیا ایک دو باتوں کا یہ کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے چلتے بنیں حضرت اوہ بگر صدیق کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اب تک وہ مجھے برا بھرا کہہ رہا تھا تو آپ نے کچھ نہیں کہا آپ ہنستے رہے اور جب ہم نے صرف ایک بات کا جواب دیا دو بات کا جواب دے دیا اس کی بات باتوں کا جواب دے دیا تو آپ چھوڑ کر کے چلتے بنیں پیشے بھا کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک وہ مجھے برا بھرا کہہ رہا تھا آپ بیٹھے مسکراتے رہے اور جب ہم نے اس کی بات باتوں کا جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو کر کے اٹھ کرے ہوئے کہا اے اوہ بکر تمہیں نہیں معلوم ہے جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کی ساری باتوں کا جواب دے رہا تھا تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کی ساری باتوں کا جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے اس کی باتوں کا جواب دے دیا تو اب فرشتہ خاموش ہوا اور سیطان تمہارے بیچ میں کوت پڑا ہے تو میں ایسی جگہ بیٹنے والا بیٹنے والا نہیں ہوں جہاں پر شیطان آ جائے تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایک مومن طرف سے کس طریقے سے دفاع کرتے ہیں تو جو زبان سے مومن طرف سے دفاع کر سکتے ہیں وہ طاقت کے ذریعے مونطرف دفاع نہیں کر سکتے ذرا سوچئے اس سے بڑی عزت کو کوئی انسان حاصل کر سکتا ہے نہیں حاصل کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان مومن کے لئے باعث عز و شرف ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر بھی ایمان مومنین کے لئے باعث عز و شرف ہے دو وجہ سے اس وجہ سے کہ اگر لوگ فخر کریں کہ میرا ساتھی فلا فلا ہے میرے پاس فلا فلا لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک مومن کو فخر یہ کرنا چاہیے کہ اس کا ساتھ نبیوں کا صدیقین کا شہداء کا اور صالحین کا ہے حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ انشاءات فرماتا ہے ومن یتع اللہ ومن یتع اللہ ورسولہ فأولائک معالذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائی کا رفیقہ جو لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کی اعتعاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں کے ساتھ کرے گا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے کون لوگ نبی صدیقین شہداء اور صالحین تو ایک انبیاء پر ایمان مؤمنین کے لئے برعی سے عز و شرف ہے اسی لئے شاید آج سے پہلے آپ لوگوں نے اس نقطے کے اوپر غور نہ کیا ہو بلکہ بہت سے طالب علم اس پر غور نہیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مکہ معظمہ میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں کتنے پتھر کھانے پڑے ہیں بلکہ مسند احمد کی مجھے ایک حدیث یاد آئی حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار صفحہ پر یا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو کر کے غمگین ہو کر کے بیٹھے تھے آپ کے پیر وغیرہ سے کھون بہہ رہے تھے کیوں؟ اس لئے کہ ظالموں نے آپ کو پتھر مار کر کہ لہو لہان کر دیا تھا اکیلے بیٹھے ہیں پورے مکہ کے اندر ہیں دنیا کی نظر میں یہ بعزتی ہے یا نہیں بعزتی ہے لیکن حق بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں یہ بعزتی نہیں بلکہ عین عزت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا فعال بیہا اولائی وفعالو تم دیکھتے نہیں کہ ان بدبختوں نے میرے ساتھ کیا 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 ہے کیا 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 ہے میرے ساتھ ان بدبختوں نے تو حضرت عبوب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد تمہیں میں کوئی نشانی نہ دکھلا ہوں تمہیں یہ نہ بتا ہوں کہ تمہارا کیا مقام ہے تم اس سے کیوں پریشان ہو رہے ہو اللہ نے تمہیں کیا عزت دی ہے تمہیں نہیں معلوم ہے کہا کہ دکھا یہ کہا کہ وہ درخ جو دور دکھائی دے رہا وادی کے نیچے اسے آپ اشارہ کریں آپ نے اسے بلایا اشارہ کیا اور دھیرے 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 آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا دھیرے دھیرے آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا حضرت عبوب نے فرمایا کہ اسے کہیے کہ واپس چلا جائے آپ نے اشارہ کیا وہ واپس چلا گیا آپ نے فرمایا حضرت عبوب نے فرمایا کہ دیکھ لیا آپ نے فرمایا حسبی حسبی بس میرے لیے یہ کافی ہے میرے لیے یہ کافی ہے یعنی میرا یہ مقام ہے میری یہ عزت ہے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جاندار نہیں بلکہ بے جان چیز بھی میری قدر کرتی ہے میرا حکمانتی ہے تو اس سے بڑا شرف کس کو حاصل ہونے مالا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج کرائی گئی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلانا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ کے لوگ آپ کو بیت اللہ شریف میں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں ساتوں آسمان کے فرشتے اور بڑے سے بڑے نبی آپ کو احلال و سالان و مبارک بادی آپ کو پیش کر رہے ہیں حیق نہیں ہے اگر مکہ کے لوگ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں حیق نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلانا تھا تو ایک مومن نبیوں پر ایمان لانے کے بعد اسے یہ عزت حاصل ہونی چاہیے کہ ہاں میرا ساتھ کن لوگوں کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے صدیقین کا ہے شہدہ کا ہے اور صالحین کا ہے اور دوسری وجہ سے باعزت اس لیے مومن ہے کہ جب نبیوں پر وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جو نبیوں کی مدد کر سکتا ہے وہ اللہ میری بھی مدد کرے گا وہ اللہ جو اکیلے حضرت عبراحیم علیہ السلام کی مدد کر سکتا ہے وہ میری بھی مدد کرے گا وہ اللہ جو موسیٰ عیسیٰ زکریہ کی مدد کر سکتا ہے وہ میری بھی مدد کرے گا اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا البتہ ضرور بھی ضرور میں مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے انَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اس دنیا کے اندر بھی وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اور اللہ تعالیٰ جس دن گواہوں کو کھڑا کرے گا یعنی اللہ مومن کی مدد اور نبیوں کی مدد اس دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے تو مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جو غار کے موہ تک پہنچ کر کے بھی دشمنوں کو واپس کر سکتا ہے وہ اللہ میری بھی مدد کر سکتا ہے وہ اللہ جو موسیٰ علیہ السلام دوسر وقت کر سکتا ہے کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے سے فیرعون کا لشکر تھا نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں تھی لیکن عین اس وقت ہے جب فیرعون کا لشکر قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ عدرب بعصا کل بحر مر اپنی لاتھی کو سمندر کے اندر ہے ایک کے بجائے ساتھ ساتھ راستے پیدا ہو برا برا راستے پیدا ہو جائیں گے ہے کہ نہیں تو جو بندہ نبیوں پر ایمان لے آئے گا اسے یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں یقینا ہم باعث عزت ہیں عزت ہمیں حاصل ہے نبیوں کے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو عزت حاصل نہیں ہے نبیوں کے اوپر ایمان نہ لانے والوں کا حشر بھی اس کے سامنے واضح ہوگا کہ نبیوں پر ایمان نہیں لے آئے تو بدر کے میدان میں اچھے سے اچھے بڑے لوگ کیا ہو گئے دھیر ہو گئے وہ ابو جہل کو مارا ہے کس نے دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہے کہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ بچوں کا ایمان نبیوں کے اوپر تھا اور ابو جہل بدبخت نبیوں پر ایمان نہیں لے آیا تھا تو ایمان لیانے کے بعد انبیاء علیہ السلام پر ایک مومن کو باعثت ہونا چاہیے اسی طریقے سے اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان بھی ایک مومن کے لئے باعث اسے عزت ہے وہ کس طریقے سے وہ کیسے اس پر غور کریں ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مجھے عزت نہ دیتا تو اتنی عظیم کتاب پر ایمان لانے کے مجھے توفیق بھی نہ بخشتا سب سے عظیم کتاب جو سب سے عظیم نبی کے اوپر ناظر ہوئی ہے قرآن و جید پر اسی طریقے سے دوسری کتابوں پر کتابوں پر ایمان لیانا جنہیں اللہ تعالی اپنے نبیوں پر اتارا ہے اگر ہمیں عزت نہ دینی ہوتی اللہ تعالی کو تو ہمیں توفیق نہ ہوتی کہ ہم ان کتابوں پر ایمان لیائیں ایک وجہ تو یہ ہے میں مخصر کر رہا ہوں اور دوسری وجہ بڑا اسے عزت ہونے کی کہ جب وہ اس کتاب کو پڑھے گا اس کتاب کو پڑھے گا اور اس کتاب کے اندر بار بار وہ قصے آئیں گے کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک اور مومن بندوں کی کیسے مدد کی ہے اور وہ کیسے باعزت ہو کر کے زندگی گزارے ہیں تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ظلیل ہونا چاہے گا وہ اصحاب اخدود کا قصہ پڑھے گا کہ ایک بچہ ہے جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے ہے کوئی ہتھیار اس کے پاس نہیں ہتھیار اس کے پاس وہ بھی بڑا بچہ بھی نہیں ہے طاقتور بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالی اس کی مدد کیسے کرتا ہے واللہ جو عزت اس بچے نے حاصل کی ہے دنیا کی ساری طاقت صرف کر کے بھی وہ عزت نہیں حاصل کیا سکتی وہ ظالم بادشاہ حکم دیتا ہے اپنے درباریوں کو کیلی جا کر کے اسے سمندر میں ڈال دو اللہ تعالی سے وہ بچہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان سے بچا لے کشتید ڈگمگاتی ہے سارے کے سارے ڈوب گئے بچہ بچ جاتا ہے کوئی ہتھیار تھا اس کے پاس کوئی طاقت تھی اس کے پاس کچھ بھی اس کے پاس نہیں نہ اس کے پاس بم تھا نہ اس کے پاس جہار تھے کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں تھی لیکن تھا کیا اس کے پاس ایمان تھا اللہ تعالی جو ایمان دیا تھا وہ تھی اس کے پاس موجود تھی تو ایک مومن جو اللہ پر ایمان لے آتا ہو وہ ایسا ایمان کیوں نہیں رکھتا وہ اپنے کو ذریعہ کیوں سمجھتا ہے وہ دوسروں کی ٹکڑوں پر دوسرے کی طاقتوں پر کیوں بھروسہ کرتا ہے پہاڑ پر لے جاتے ہیں بادشاہ کے درباری پہاڑ پر سے دھگل دے لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ بچہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بچا لے اللہ نے بچا لیا آخر میں وہ بچہ کیا کہتا دیکھئے عزت آخر میں بچہ کیا کہتا ہے ثابت کر دیتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت آپ ذلیل ہیں اور میں عزیز ہوں کیوں اس لیے کہ آپ کافر ہیں اور میں مومن ہوں کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ اس طریقے سے مجھے نہیں مار سکتے دیکھئے یہ عزت آپ اس طریقے سے مجھے نہیں مار سکتے البتہ جو طریقہ میں بتا ہوں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو ہو سکتا ہے آپ مجھے مار دیں بتایا ہے کہ مجھے ایک بڑے میدان میں سارے لوگوں کو جمع کی دیئے اور مونچی سے مونچی جگہ پر مجھے لٹکائیے میرا ترکش نکالیے اس میں سے ایک تیر لی دیئے اور اس تیر کو یہ کہہ کر کے مانیے کہ بسم اللہ ربیہ دل غلام اس غلام کے رب کے نام سے میں تیر پھینک رہا ہوں دیکھئے بادشاہ کسے دریل کیا بادشاہ کو بادشاہ کے نام سے نہیں بادشاہ کے کسی درباری کے نام سے نہیں کیا اس غلام کے رب کے نام سے میں مارتا ہوں یہ کرنا تھا کہ سارے شہر کے لوگ مومن ہو گئے بچہ مر گیا باعزت ہو کر کے باعزت ہو کر کے مرا ہے واللہ اتنی بڑی عزت دنیا کی کوئی طاقت صرف کر کے دنیا کی کوئی طورہ صرف کر کے حاضر نہیں کی جا سکتی کہ سارے کے سارے لوگ اس بچے کا کلمہ آپ پڑھ لے لگے کہ ہم اس بچے کے رب کے اوپر ہم ایمان لے آئے اس بچے کے رب کے اوپر ہم ایمان لے آئے تو جو لوگ اللہ کی کتابوں میں یہ واقعات پڑھیں گے اس قسم کی باتیں پڑھیں گے ان کا ایمان کیوں نہ مضبوط ہوگا اور انہیں عزت کیوں نہ نصیب ہوگی مقصر طور پر یہ کہ اے اوم آخرت پر ایمان بھی مومن کے لئے باعث عزت ہے باعث شرف ہے وہ تین طریقے سے وہ تین طریقے سے ایک طریقے سے تو یہ کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے کوئی چیز نہیں اور دوسرا اس طریقے سے کہ دنیا کی وسعت آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور تیسرا اس وجہ سے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کتنے دن کی ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہے گا نہیں پہلی بات ذرا سوتے ہیں کہ غور کریں تین چیزیں ہیں پہلی چیز یہ کہ دنیا اپنی ساری زیب و زیبت زینت کے ساتھ ساتھ آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جو انعامات دے عطا فرمائیں گے اور جو دولت دیں گے اس سے متعلق کیا فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ عَيُنِ جَسَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کسی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا کر کے رکھی آپ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَعْدَتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ وَلَا اُذْنُ سَمِعَتْ وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشْرَ جس کو نہ تو کسی کی آنکھ نے دیکھا ہے نہ ہی کسی کے کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی کے دل میں وہ چیز کھٹکتی ہے تو جو مومن اس بات پر ایمان لے آئے گا آخرت کے اوپر دنیا اس کے موقع کوئی حیثیت رکھے گی دنیا کی چیز حاصل کرنے کے اپنے کو دلیل کرے گا وہ نہیں دلیل کرے گا اس سے بھی در آگے بڑھئے اس سے بھی در آگے بڑھئے مُسْنَدْ احمد و ترمیدی مگر اگر ہمیں حتی ابو سعید کی روایت خود ہے حتی سعید بن ابی وقعات کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت رمایا کہ انسان کے یہ ناکھون میں جتنی میل جمتی ہے کتنی میل جمتی ہے ایک کلو ہوگی کتنی ہوگی ایک پا ہوگی جی ایک درہم ہوگی گرام ہوگی ہے چلیئے مال یہ ایک گرام ہی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ جنت سے اگر اتنی مقدار بھی کوئی چیز آ جائے کتنی مقدار جتنی تمہارے ناکھون کے اندر رہا کرتی ہے تو زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں سارے کی ساری روشن ہو جائیں سوچیں جس مومن کا ایمان اس جنت کے اوپر ہو وہ اس جنت کو چھوڑ کر کہ فرے کو کہیں دریل کر سکتا ہے اس کو دعا پہ لگا سکتا ہے کبھی نہیں لگائے گا ذرا سوچیں صحیح حدیث ہے کہ انسان کے ناکھون کے اندر جتنی مقدار میں میل جمتی ہے اتنی مقدار کی جنت سے کوئی چیز اگر دنیا میں آ جائیں تو زمین اور آسمان کی ساری چیزیں روشن ہو جائیں گی اور آپ نے فرمایا اگر جنتی ایک آدمی جنت کا ایک آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس جنت کے اندر داخل کرے اور یہ اس عمل کی توفیق بخشے کہ ہم اور آپ ایسے عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق چہرے ہیں اگر جنت کا ایک آدمی بھی اس روح زمین کی طرف اپنا روح کر دے تو چاد اور سورت کی روشنی بلکل ختم ہو جائے گی مات پر جائے گی گہن لگ جائے گا چاد اور سورج میں تو جس کا یہ یقین ہو کہ جنت کی یہ نعمتیں ہیں دنیا کی کوئی طاقت اسے دریل کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے تو جنت کی حقیقت سنتے ہو بخاری شریف کی ایک حدیث لے لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تھو اگر جنت میں رہنے والی ایک عورت یعنی ایک حور اگر روح زمین کی طرف دیکھ دے تو زمین اور آسمان کے بیٹ کی چیز بلکل روشن ہو جائے گی اور خوشبو سے پاری دنیا بھر جائے گی اور اس کے چہرے اس کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہیں ایک میٹر یا دو میٹر کا جتنا بڑا بھی دوپٹہ ہو اس کے چہرے کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بیٹھ کر صرف ایک دوپٹہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہو اس طریقے سے مجھے یاد آئی حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ ہمارے خال سے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جببہ پہنا جس میں یہاں پر ذریع کا کام ہوا تھا سونے سے کام ہوا تھا جب آپ پہن کر کے باہر نکلے تو لوگ چھونے لگے اور دیکھنے لگے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے بڑی اچھی چیز ہے بڑی اچھی چیز ہے آپ نے فرمایا تم اس کی بارے میں فکر کرتے ہو سعید بن معاذ کا جو مندیل دستی اور رمال ہے جنت کے اندر وہ اس سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے اس سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے اور جہاں تک جنت کی چوڑائی کا تعلق ہے کتنی لمبی اور کتنی چوڑی ہے کتنی لمبی اور چوڑی ہے دنیا کے اندر کسی کو ایک ملک ملے گا ایک گاں ملے گا ایک صوبہ ملے گا ایک گھر بنانے کے لئے ہمیں اور آپ کو ایک گھر بنانے کی زمین ملے گی جگہ ملے گی ہے کہ نہیں ہے لیکن جنت کے سب سے ہلکے درجے کے آدمی کو جو جنت میں ملنے والا وہ کتنا ہے کسی کو یاد ہے ہلکے درجے کا جنتیجہ اسے کیا ملنے والا ہے حضرت ابو سعید خدری حضرت عبدالل بسود وغیرہ کی روایت جو مسلم شریف وغیرہ کے اندر ہے لمبی روایت ہے اگر اسے میں بیان کرنے لگوں تو آپ وقت گزر جائے گا ذرا اسی ایک روایت کو آپ آخر کا حصہ دیکھئے کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ تُو سوچ تجھے کیا چاہیے تجھے کیا ملنے کیا چاہیے تو وہ سوچنے لگے گا سوچنے لگے گا کتنا سوچے گا وہ تیہی سوچے گا بھائی مجھے دنیا کے برابر مل جائے ایک ملک کے برابر مل جائے وہی بہت بڑا چیز ہے بڑی مسئیبت سے چھوڑ کر جنت میں آئے ہیں نا چلو ایک گھر ہی مل جائے جنت میں اللہ کہنا نہیں تمنہ کر دو قبول ہے کہ تجھے دنیا کے برابر جگہ جنت میں دوں وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے مدا کر رہا ہے دنیا کے برابر مجھے کہا ملنے والا ہے اللہ کہے گا تجھے ایک دنیا نہیں دو نہیں تین نہیں دنیا کی دس گناہ برابر تجھے میں دینے کے لئے تیار ہوں جنت کے اندر یہ سب سے ہلکے درجے کا جنتی ہے کتنا سب سے ہلکے درجے کا تو جس کا جس شخص کا باتوں پر ایمان اور یقین ہو وہ دنیا کے لئے ذلت محسوس کرے گا قد کر دو اسے قاد ڈالو اسے دوا کر ڈالو اسے اس کی بوٹیاں بنا ڈالو لیکن کبھی اسے غوارہ نہیں کرتا کہ یہ دنیا اس سے چھوڑ جائے اسی لئے حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ غضوے بدر کے اندر آپ نے کیا فرمایا تھا سابقو الہ مغفرت من ربکم و جنت عرضہ السماوات بڑھو اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی پہنائی زمین اور آسمان کے برابر ہے تو انہوں نے کہا آئے اللہ رسول یہ جنت اتنی بڑی جنت ہے آپ نے فرمایا ہاں کہا کہ اے تو بڑی اچھی سی چیز ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس جنت کا وارد بنوں اس میں داخل ہو جاؤں چنانچہ لڑائی کرنے تیار ہوئے لڑائی کے لئے اور سچا خجور نکال کر کھالے تھا کی تھوڑی سی طاقت آئے لیکن یہ گوانا نہیں ہوا کیوں ایمان ہو گیا جنت کے اوپر پھیک دیا اپنی خجور کو کہا خجور کھانے تک میں زندہ رہوں یہ تو بڑی لبی عمر ہے یہ تو بڑی لبی عمر ہے چنانچہ خجور کو فیقا اور قتال کیے اور شہید ہو گئے غضوِ بدل میں سب سے پہلے شہید ہوئی تھے تو جنت کتنی لبی چوڑی ہے جس کی پہنائی زمین اور آسمان کے برابر ہے تو دنیا اس کے مقابلے میں کیا اہمیت رکھتی ہے اسی طریقے سے دنیا کی زندگی کتنے دن کے ہوگی کتنا دن زندہ رہے گا کوئی اگر ایکسیڈن سے اس کا انتقال نہ ہوا کسی نے مار نہ دیا تو کتنا دن زندہ رہے گا سار سال ستر سال اسی سال نبی سال کتنا زندہ رہے گا سو سال کتنا زندہ رہے گا لیکن آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے جنت کی زندگی کتنی بڑی ہے کوئی پتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تو وہ مسلم شریف کی روایت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو موت کو میٹھے کی شکل میں لے کر کہ آئے گا اللہ تعالیٰ سنا ہے نا آپ لوگوں نے اور کہے کہ اے جنتیو اسے پہچانتے ہو کہے کہ ہاں پہچان رہا ہوں کہے کہ آئے جہنمیوں اسے پہچانتے ہو کہیں گے کہ ہاں پہچان رہا ہوں اور اسی جنت اور جہنم کی بیچ میں اسے زباہ کر دے گا اور پکارنے والے پکارے گا اے جنتیو آپ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے موت کبھی نہیں آئے گی اور اے جہنمیوں بدبختو آپ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ موت کبھی نہیں آئے گی تو اسی وقت سارے جنتیوں کا بھی حضرت ہوگی اور جہنمیوں کا بھی حضرت ہوگی جنتیوں کا حضرت اس طریقے افسوس اس لئے ہوگا کاش کہ اور نیک عمل دنیا میں گھر لیے ہوتے تو آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دے 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 تھے آٹھ گھنٹے دکان کھولتے تھے کاش کہ ساتھ ہی گھنٹے دکان کھولے ہوتے تو ہیک نہیں ہے تو عرض کرنے کا مقصد جس کا ایمان آخرت پر ہو اسی لئے جو لوگ آخرت پر ایمان لے آتے ہیں واللہ ان کی زندگی کے نقشہ عجیب بدل جاتا ہے ایک مثال میں دوں بہت اچھے عالم ہیں عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ ان کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ نجم الدین یوسف سلاح الدین ایوبی کے والد اور بڑے روبیلے حاکم تھے کہ ان کے سامنے کوئی اپنی زبان نہیں کھولتا تھا اور اگر کسی کو جیل میں ڈال دیا اور بھول گئے تو کوئی شفارش بھی نہیں کرتا تھا کہ اس کو نکال دیجئے اتنا ان کا روب تھا لوگوں پر تو انہیں معلوم ہوا کہ فلا جگہ پہلے منزل پر منزلے پر یا دوسرے منزلے پر شراب بنتی ہے اور بادشاہ کو معلوم ہے لیکن بادشاہ نے اسے ختم نہیں کیا عید کا دن تھا عید میں دیکھا ہوگا نا امیر لوگ باہر آتے ہیں ملاقات کرنے کے لئے لوگوں سے تو ویسے وہ بادشاہ بھی گھوڑے پر چڑھ کر کے نکلا دائیں اور بائیں لوگ جو ہے اپنا کھڑے ہیں انہیں تحنیت کر رہے ہیں مبارک بادی دے رہے ہیں حضرت عز بن عبدالسلام اسی وقت ہے عید کے دن سامنے جا کر کھڑے ہوگا اور گھوڑے کے لگام پکڑ لیا اور کہا کہ اے ایوب یہ بھی نہیں کہا او بادشاہ سلامت کیا کہا اے ایوب دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کو تم کیا جواب دوگے جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ مصر کی بادشاہ ہم نے تمہیں دی تھی اور فلا جگہ پر شراب بنتی تھی اس کا کیا جواب تم دوگے بادشاہ کام گیا واللہ زبان نہیں کھلی بادشاہ کی کہتا ہے کہ حضرت یہ تو اس میں مجھ سے پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہا کیا تم قیامت میں یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اپنے بابدہ کو ایک راستے پر پایا اور اسی پر ہم بھی چلے آ رہے ہیں بادشاہ نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے ابھی آرڈر نافذ کرتا ہوں میں ابھی آرڈر کرتا ہوں کہ اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے چرانچے عز بن عبدالسلام رحم اللہ وہاں سے ہٹے اور چلے گئے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ کو ڈر نہیں لگا کہ بادشاہ کو آپ نے ایسا خطاب کیا ہے دیکھئے یہ چیت ہے مجھے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ڈر نہیں لگا کہ بادشاہ کو آپ نے ایسا خطاب کیا کہا کہ اے بچے ہم نے دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر لیا جس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کیا تو بادشاہ کی حیثیت میرے سامنے ایک بلی کی بھی نہیں تھی یہ ہے آخرت پر ایمان اور ایک مومن عزت کا راز اگر آخرت پر مومن کا ایمان ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے دلیل نہیں کرتا اس کی گدر کر جائے گی اس کی زبان کر جائے گی لیکن وہ اپنے کو دلیل دنیا والوں کے سامنے نہیں کرے گا اسی طریقے سے آخرت پر ایمان کے باعث عزت آخری چیز جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان ہے نا تقدیر مومن کے ایمان کا ایک رکن کیا ہے تقدیر کے اوپر ایمان بھی ہے جو انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہوگا کہ اگر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں زندہ رہوں تو کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی اور اگر یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو کوئی طاقت مجھے زندہ نہیں رکھ سکتی ہے جب یہ ایمان ہوگا تو اپنے کو ذلیل کر میری قسمت میں نہیں لکھا ہے تو اور ساری طاقت اکٹھا ہو کر کے ایک پیسے کا فائدہ نہیں پہنچ سکتی اگر اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے تو تو وہ حرام کمائی کرے گا حرام کمائی کرے گا کیوں اس لیے کہ تقدیر کے پر اس کا ایمان ہے تو تقدیر پر ایمان بھی مومن کے لئے باعث عزت ہے آخری بات جو میں اہم ہے ان تمام چیزوں سے ہم آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کو اس چیز پر بھی ایمان رکھنا چاہیے اور اپنے سر کو ہمیشہ اونچہ رکھنا چاہیے کہ آج اگرچہ تم نے ہماری حکومت چھین لی ہے آج اگرچہ تم نے مسلمانوں کو پسپا کر دیا ہے لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ اس دنیا کی ساری کی ساری حکومت کس کے ہاتھ میں ہوگی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی المستقبل لحاظت دین مستقبل کس کے لئے ہے اسلام و مسلمانوں کے لئے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاعت سرماتا ہے ہوا الَّذِي عَرْسَرَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ الْكُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہ ذات جس نے آپ اپنے رسول کو ہدایت اور دینِ حق دے کر بھیجا ہے کیوں تاکہ سارے دین کے اوپر غالب آ جائے اگرچہ مشرکوں کو یہ بات نا پسند نہ ہو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِبَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُرُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ بات ہماری فیصلہ ہو چکی ہے کی ہمارے مرسلین رسولوں کے لئے کی کیا وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُرُونَ کی مدد انہی کی کی جائے گی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور ہمارا لشکر ہماری فوج اسی کو غلبہ حاصل ہونے والا ہے کس کو مسلمانوں کو یہ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے اسی لئے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم میں سے حرصت کو اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے اور وحی حدیث ہمارے بیان کرنے کا مقصد ہے مسند احمد میں حضرت مقداد رضی اللہ طلعہ کے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتسمیا لا يبقى على ظهر العرض بیت مدر ولا وبر اس زمین کے اوپر نہ کوئی پکا گھر رہ جائے گا نہ کوئی کچھا گھر رہ جائے گا نہ کوئی مٹی کا گھر رہ جائے گا نہ کوئی بالوں کا گھر رہ جائے گا بالوں کا گھر جانتے ہیں نا یہ خیمیں جو لگائے جاتے ہیں یعنی یہ کہیے کہ نہ کوئی شہر رہ جائے گا نہ کوئی اتحاد رہ جائے گا نہ کوئی بادیاں رہ جائے گا نہ کوئی اور جگہ رہ جائے گی اِلَّا اَدْخَلَهُ اللَّهُ قَلِيمَةَ الْإِسْلَامِ اِلَّا يَكْيَ اللَّهُ تَلَى وَحَاں پر قَلْمَةِ إِسْلَامِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ کو داقل کر کے چھوڑے گا بِعِزِّ عَزِيزٍ اَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ یا تو عزیز کی عزت کے ساتھ یا تو ذلیل کی ذلت کے ساتھ وہ کیسے جو لوگ اس قلمے کا اخرار کریں گے وہ باعزت ہو کر رہیں گے اور جو لوگ اس قلمے کا انکار کریں گے وہ ذلیل ہو کر رہیں گے تو ایک وقت آنے والا ہے چاہے دو سال کے بعد آئے یا دس سال کے بعد آئے بیس سال کے بعد آئے یا پتیس سال کے بعد آئے ہمارا اور آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ غلبہ کس کے لئے ہے اسلام کے لئے مسلمان ہی اس دنیا کے اوپر غالب اور عزیز ہو کر کے رہے گا بلکہ ساری دنیا کی طاقت جو ہوگی وہ ذریر ہو کر کے رہے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت نصیب کرے اللہ تعالیٰ مسلمانوں مجاہدین کے جہاں کہیں بھی وہوں جس دنیا کے اندر بھی وہ لڑ رہے ہیں خواہ فلسطین کے اندر ہیں افغانستان کے اندر ہیں فلپین میں ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اللہ تعالیٰ ان کے ظالموں کو تباہ اور برباد کر دے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی تمام تدبیروں کو جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام تدبیروں کو ان کی ہی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنا لے اللہ تعالیٰ مسلمان بیواؤں اور یتیموں کا ماوہ اور ملجا بن جائے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ایسے پلیٹ فانم پر جمع ہونے کی توفیق تا فرمائے کہ جہاں سے وہ کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے سر تن من جوڑ کر کے کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ عَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّ رَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ سَلِّمْ اسی لیے معافی ماغنا اللہ تعالیٰ کو جتنا پسند ہے کوئی دوسرا عمل اتنا پسند نہیں اگر معافی چاہنا اللہ کو پسند نہ ہوتا تو بندوں کے اندر گناہ کرنے کی ستاعت رکھتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہے کہ نہیں مسلم شریف کی روایت ہے اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ میاں تم کو دنیا سے ہٹا دے گا اور کوئی ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا تو اگر اللہ تعالیٰ کو مغفرت طلب کرنا پسند نہ ہوتا اس لیے کہ مغفرت طلب کرنے کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہم نے یقین رکھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہم نے یقین رکھا ہے نا اور اس پر یقین رکھا کہ اللہ میاں اس لائق ہے طاقت والا ہے کہ ہمیں پکڑ سکتا ہے ہماری غلطی کے اوپر ہماری گریفت کر سکتا ہے اور ہمیں عذاب دے سکتا ہے اور اس پر ہی معنی رہا کہ ہمارے اس گناہ کو معاف کرنے والا اللہ کے لئے اور کوئی دوسرا موجود نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو مغفرت پسند ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جسا ہے کہ امام بخاری رحم اللہ عدب المفرد میں نکل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کبھی کبھی ایک مجلس میں آپ کو سو بار اور ستر بار استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے میں سنتا تھا حالانکہ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پیشے گناہوں کو معاف کر دیا کیوں اللہ کو پسند ہے اس لیے تو اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرے حق ہوا پہلا حق کیا ہے آپ پر ایمان لینا دوسرا آپ کی اطاعت تیسرا آپ کی اتباع چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر ایمان لائے جائے آپ کی اطاعت کی جائے آپ کی اتباع کی جائے لیکن محبت کے جذب سے اور ایسی محبت کی جائے کہ وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کیا دوسرے سے محبت نہیں کی جائے اس لیے کہ سب سے دعا محبت کس سے ہونی جائے اللہ تعالیٰ سے ہونی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کے تابع ہے ایک سوال ہے درہ بتائیں آپ لوگ درہ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کرتے کیوں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرد اور واجب ہے یا نہیں واجب ہے فرد ہے ہمارے اور آپ کے اوپر اگر محبت بالکل ختم ہو گئی تو ہمارا ایمان ہی نہیں رہ جائے گا اگر محبت بالکل ختم ہو جائے گی تو ہمارا ایمان نہیں رہے گا اور محبت میں جتنی کمی ہوتی جائے گی ہمارے ایمان میں اتنی کمی ہوتی جائے گی اور محبت جتنی بڑھتی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایمان اتنا ہی بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے بھی دادہ عزیز ہو جائیں ہمارے مال سے بھی دادہ عزیز ہو جائیں حالانکہ دنیا کے ساری چیزوں سے دادہ عزیز ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کی نہیں اتنی محبت ہونی چاہیے اگر نہیں ہونی چاہیے تو کیوں محبت کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا حق ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں دوسری وجہ ہے کہ چونکہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لئے آپ سے محبت کریں ہم ہے نا تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر شروع درست پر آپ غور کیا ہوتا تو آپ بتا دیتے ہیں بھی اس لئے کہ دنیا کے اندر انسان مثال کے طور پر آپ بریدہ سے آ رہے ہیں سخت گرمی کا موسم ہے آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں گاڑی والے آتے ہیں وہ تیری سے نکل جاتے ہیں آپ کو بڑی تکلیف ہوتی کہ مجھے بیٹھا نہیں لے جا رہا ہے دھوپ لگ رہی ہے پیاس لگی ہوئی ہے ہیک نہیں ہے گرم ہوا چل رہی ہے ایک آدمی تیری سے نکل گیا آپ نے کہا کتنی حسرت ہوگی آپ کے دل میں کچھ مجھے بیٹھا لیتا تو اب وہ گاڑی آگے جا کر کے روکا اور اپنی گاڑی پیچھے لے کر کے آتا ہے کس لیے آپ کو بیٹھانے کے لیے اور آپ کو لے کر کے یہاں پر آئے اور آپ کے گھر پر اتار دے اور آپ کو راستے میں تھنڈا پانی بھی پلا دے تو واللہ بتائیے آپ اس کے کتنے حسان مند ہوں گے ہوں گے کی نہیں ہوں گے کوئی ایسا بدبخت ہے جو اس کا حسان مند نہیں ہوگا حالانکہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ حسان کیا ہے موسیقی